حرم میں گریوی چیز نہ اٹھائیں اگر اٹھائیں تو پھر جس کا پتہ ہے اس کو پہنچائیں ہاں ایسی چیز ہے جو ضائع ہو جائے گی کچھرے میں چیز جائے گی وہ اٹھا سکتے ہیں ویسے پیسے پڑے ہونا وہ بھی کچھرے میں نہیں جانتے فکر نہ کریں حرم میں کعبے کی طرح پاؤں کرنا اگر معذوری ہے تو کوئی حد نہیں ویسے بھی اگر نیت توہین کی نہ ہو تو کوئی حد نہیں بلکہ آپ بھیران ہوں گے کہ بعد اہمہ کے نردیگ تو کہتے ہیں کہ کعبے کی طرح پاؤں کرنا جو ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اس لیے اگر آپ مسجد میں پاؤں ہیں اٹھوں گا تو میرا رخ کدھر ہوگا کعبے کی طرح ہوگا اسی لیے حکم ہے کہ مردے کو جب وہ مسجد میں لے آؤ تو اس کے پاؤں کعبے کی طرح کریں سر نہ کرو اگر سر کرو کے اٹھے گا تو کعبے کو دمشت ہوگی اگر پاؤں ہوں کے اٹھے گا تو کعبے کی در رکھ ہوگا اس لیے یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے ہمارے ہاتھ پر یہ ہے نا عدب پہ بڑا دو ہے پاؤں نہ ہوں وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک آدمی کسی کے گھر میں مہمان ہوا اس نے سوچے اب یہ دلے پڑ گیا رات میں جب سونے لگئے تو اس نے کہا بھئی اپنی بسٹر شسرہ چار چار پائی وغیرہ ٹھیک کام لو اس نے چار بھائی بچھا ہے اس نے کہا بڑے بے وقوع ہوئی تھا تو کعبہ شریف ہے اس نے چار بھائی بدلی خیال اگر یہ آمک آدمی ہے جو ودین شریف ہے اس نے چار بھائی بھرم بدلی اس نے کہا یار تم تو کوئی آمک آدمی ہے ایندھ پاک پٹن ہے اور اس نے پھر چار بھائی کہا یار تم تو کوئی جائل آدمی ہے پیرانی تیر کی مزا ہے اور نگا ہسیدھی بات ہے کہ دو کہ نکل جاؤ میرے گاں میرے رہنے کی جگہ نہیں ہے اس لیے ان باتوں کا ہمیں بڑا فکر ہے سر پہ ایک من کا بوجھ بھی اٹھایا ہونا ازان ہو رہی ہو کھڑے ہو جائیں گے ازان ہو رہی ہو کوئی بات کرتے ہیں ازان ہو رہی ہو ازان کا عدب اتنا ہے اور جب ازان ختم ہوگی بس بس گھر چلا جائے گا نواز نہیں پڑے گا ہمارے ہم عدب ہیں کہ مسجد سے گزر مسجد بھی سلام کرتے ہیں نواز نہیں پڑتے ہیں یہ عرب کی صفت ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے نبی کا ایسے تابع بنایا ہے کہ سب سے پہلے فرائض اور اس کے بعد مسنت ثابتہ واقع دانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کوئی وضیفہ شدیف ہے نہیں جتنا ٹائم میں دیکھا قرآن سے کھول کے پڑھنے سے ہوگا قرآن سے بڑا وضیفہ کون سا ہے یہ ان چھوڑی چھوڑی باتوں کہ ہاتھ جمو پہت جمو جی میں ماں کے پاؤں جمتا ہوں کہاں لکھا ہوا ہے کی ماں کے پاؤں جمو کیا کبھی ابو بکر میں ماں کے پاؤں چوڑے کبھی بھی بے عائشہ نے اپنی ماں کے پاؤں چوڑے یعنی ان کو حدب بھی تھا تو میں حدب ہے اور ایک صدمت یہ ہے کہ نوجوان بیٹے جو ہیں وہ اپنی ماں کی ملش کرتے ہیں نعود اللہ یا پھٹیاں بڑھتے ہیں کل حرام دس سال کی عمر کا بچہ ہو جائے تو اس کو اس کمرے میں سونے کی بھی یا نہیں جہاں ماں باپ سوتے ہیں یہی وجہ ہے نا کہ آج کل ایسے حلاق پیدا ہو رہے ہیں کہ ماںوں سے زنا ہو رہا ہے ساس سے زنا ہو رہا ہے بہنوں سے زنا ہو رہا ہے چھے چھے سال کی بچیوں سے زنا ہو رہا ہے انسان نہیں رہے پیشی بن گیا جندے بن گیا میرا بھائی غصر کرنے سے پہلے اگر نیت بھی کرو اور غضو بھی کرو یعنی آج دھو ناک میں کلی کرو پانی دھو موں میں مزمزہ کرو غرغرا کرو اور پھر غصر کرلو تو پھر دوبارہ غضو کی رہو نہیں ہو اگر غصر سے پہلے تم نے غضو کی شرائط پوری نہیں کی اور نیت بھی نہیں کی میں بہت بارا غضو کرنا پڑے شادی کے لئے علمان یہی دکھا ہے کہ صورت الرحمن جو ہے یہ عرائصر قرآن ہے یعنی قرآن پاک کی گویا کے دلہن ہے تو جو آدمی نرکہ ہو لڑکی ہو تین دفعہ رزانہ اول آخر تروی شیر پڑھ کے صورت الرحمن پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے تو اللہ رشتہ آسان فردہ دے مراقبہ کرنا جائز ہے کیوں نہیں جائے مفی انفسکم آف اللہ تم سے دو غاضر کرو اپنے نفس مراقبال کیا ہوتا ہے یہی تو ہوتا ہے کہ موت کو یاد کرو یہی تو ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں پر نظر ڈالیں یہی تو ہوتا ہے کہ اپنے دل کی کیفیت دیکھو کہ گناہ کی طرف زیادہ ہے یا نیجی کی طرف زیادہ ہے اپنی بیوی کو مرد ہاتھ پکڑ کر کلاف کلا سکتا ہے کیوں نہیں کلا بھاری بیوی ہے عورت نوکری کرتی ہو اور گھرے لوگوں پتہ نہیں کیا لکھایا پھر بھی ختم نہ ہوں پہلال یہ ہے کہ عورت ایک تو نوکری کرنا جائز ہے لیکن نوکری وہاں کریں جہاں آگے بھی عورتیں ہوں بچیاں ہوں بچیوں کو پڑھانا ہو یا جیسے ڈاکٹر ہوتی ہے یا نرسنگ ہوتی ہے برنا عام مردوں کے ادارے میں نوکری کرتے ہیں نہیں جا رہتی ہیں واقعی یہ ہے کہ جی نوکری کرتی ہے تو گھر میں جگڑا ہوتا ہے تو بڑا آسان حل ہے میرا بھائی یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے اس کو تو خان ہوتی ہے دس ہزار تم پندرہ ہزار مہینہ اس کو دیتی ہے تو کوئی نوکری چھوڑ لو ہر مہینے پندرہ ہزار میں دیتا ہے وہ پاگر ہو گئی ہے کہ جا کے ساتھ ماری کی لیکن تم بھی تو کہتے ہونا کہ پیسہ ایک نہ لگے اور ٹینشن ہی نہ پھر تو ٹینشن ہوگی آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہیں اچھا دیواز پہنے ہیں اس نے اپنی سیڑیوں سے ملنا ہے تو یا تو اس کی اس خواہشات کو تم پورا کرو ورنہ پھر اس کو کرنے لوں اور برداشت کرو جب بچہ والے ہو جائے پھر روضہ فرض ہوتا ہے آپ اس کے اختلافات کیسے ختم کریں اللہ کا قرآن پڑھو صورت پکرہ کر کے شیطان کے فطرے سے پناہ مانگو بے جا فضول غرقی جو ہے وہ تو شیطان کا کام ہے جو فضول غرقیاں کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں کھاؤ پیو پہنو لا تذرہ اسراف نہ کرو شادی بیعہ پر یہ تصویریں بناتے ہیں بلکل حرام ہیں اچھے ایک فیضہ تو ہوتا ہے کہ تمہاری بیوی لاکھ لوگ دیکھ لیتے ہیں یہ خوشی کی بات ہے اچھا اور آج کا جتنے بڑے آدمی ہیں نا انہوں نے شادی والی ایراد کا جو مووی بنائی ہے فلم بنائی ہے میان بیوی کی اسی روسی جوڑے میں وہ بیڈ لوم میں فریم کر آگر رکھا ہوا ہے تاکہ جو دوست آئے پہلے میری بیوی کو دیکھ رہے ہیں اولت اپنے گھر سے مخلص ہو سسرالی جب کرش ختم نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے یا لطیف ہو یا وجود یا یاد جناب اکرام پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا ہو کوشش کے باوجود غیبت کرنا تو غیبت جو ہے وہ تو زنا سے بھی بڑا گناہ حضور نے فرمایا غیبت تو ایسے ہیں جیسے ہیں تم اپنے مرتبہ بھائی کا گوش کھا رہے ہیں توبہ کرو یہ گناہ کبیرہ کیسے ختم ہو توبہ کرو استغفال کرو طواب کے دو رکعات جو ہیں پورے حرم میں جہاں پڑھیں پڑھ سکتے ہیں خالی طواب کے لیے رمل نہیں ہوتا حج کے دنوں میں شادی کرنا حرام ہے کیوں حرام ہے جی بلکل ہونی چاہے کیا رمضان میں بھی نکاح کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں راب کو اللہ نے حلال کیے دیوی وہی لڑکم رہے ہیں تسیام رفص ایرانی سائے کم تو قرآن کا مطلہ ہے بھر تو اسی میں رہو پھر رمضان میں بھی نہیں کرنی حج میں بھی نہیں کرنی آگے تو پھر وحرم آ جائے توبہ توبہ پھر بھی نہیں کرنی لی آدم انشاءاللہ محروم رہو گے کہتے ہیں جو حدیث ہے عبداللہ نے محصول کی جو سب سے بڑے فقی صحابی ہیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ جس مسئلے پر میرا عبداللہ راضی میں بھی راضی میرا رب بھی راضی ہے یہ وہ صحابی ہے اور اس نے یہ بھی کہا اللہ اصلی بکن صلاة رسول اللہ جیسے حضور نے نبات پڑی میں تمہیں پڑھ کے دکھاؤں انہیں کہے جی ہاں تو انہیں رفعہ رینگ نہیں کیا ترامی سنت موقع دا ہے اما مر جاتا ہے تو قرآن گھر میں پڑھ کے سباب بخشو